بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں شایف ماریا اور آج میں آپ لوگ کے لئے بہت ہی مزیدار سی کرسپی فرائیڈ چکن کی ریسپ لے کر آئی ہوں ایک نئے انداز میں اور بہت ہی آسان طریقے سے آپ لوگ کو یہ میں کرسپی فرائیڈ چکن بنانا سکھاؤں گی ہر کوئی بہت پرفیکٹ طریقے سے اس کو بنا پائے گا اور ساری ٹرپس اور ٹرکس شیئر کروں گی کہ اس طرح سے بہت ہی بہترین کرسپی فرائیڈ چکن آپ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور ایک بار اگر آپ لوگ میرے طریقے سے اس طرح سے کرسپی فرائیڈ چکن بنا لیں گے تو آپ لوگ میکڈانلز کی ایف سی کباب جی سب کو بھول جائیں گے کیونکہ وہ بنتی ہی اتنی مزیدار ہے اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا اور اس کو بنا کے آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو خوش کر سکتے ہیں وہت سائی تاریفیں بھی لے سکتے ہیں تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہمیں سرکے والے پانی میں ڈپ کرنا ہے تاکہ اس کے اندر سے جو بھی کچھ ایکسٹرا بلڈ ہو وہ نکل جائے اور اس کی جیسے ہی تھوڑی سوافٹ اور ٹینڈر بھی بن کے تیار ہوتی ہے تو یہ میں نے ایک کلو کے برابر چکن لیا ہے یہاں پر میں ڈرم سٹکس کا استعمال کر رہی ہوں آپ لوگ چاہے تو نورمل چکن کی پیسز بھی لے سکتے ہیں تو اس کے اندر میں نے 1 ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کیا ہے اس کو ڈپ کر دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے اور آدھے گھنٹے بعد کیا کریں گے اس پانی میں سے نکالیں گے چکن کو اور اس کو پیٹ ڈرائی کر لیں گے آپ نے اچھے سے اس کا پانی خوش کر لینا ہے اس کی بات کریں گے اس کا میرینیشن تو سب سے پہلے ہم اس کے اندر کٹس لگا لیتے ہیں تاکہ جو ہمارا میرینیشن ہے وہ اندر تک جائے تو میں نے دیپ کٹس لگائے ہیں اور تین کٹس لگائے ہیں صرف تو سب چکن کی پیسز پہ میں اسی طریقے سے کٹس لگا لوں گی اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم ایٹ کریں گے اس میں بیکنگ سوڈا تو آپ نے بیکنگ سوڈا ایٹ کرنا ہے اس میں 1 4 ٹی سپون کے برابر اس سے کیا ہوگا بہت ٹینڈر بن کے تیار ہوگی ہماری یہ جو چکن ہے پھر میں نے اس میں نمک آئٹ کیا ہے 1 ٹی سپون کے برابر لال مرچوں کا پاوڈر آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون کشمیری لال مرچ آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون آپ کے پاس پیپرکا ہو تو وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں لسن کا پاوڈر آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون لسن کا پاوڈر آپ کے پاس نہیں ہے تو اب اس میں لسن کا پیسٹ بھی آئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں چکن پاوڈر آئٹ کر دوں گی 1 ٹی سپون کالی مرچوں کا پاوڈر آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون ایک ادت انڈا آئٹ کریں گے اب اس کے بعد اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اچھا سا مساج کر لیجیگا چکن کے اوپر تاکہ مسالہ جو ہے وہ اندر تک چلا جائے ویسے بھی ہم نے دیپ کرٹس لگا لیا ہے تو مسالہ اچھے تک اچھے سے اندر تک چلا جائے گا اس کو آپ نے میرینیٹ کر کے رکھنا ہے 2 سے 3 گھنٹے کے لیے چاہیں تو اوور نائٹ بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کا ہمیں ایک بیٹر تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک کپ میدہ لیا ہے اس کے اندر آئٹ کریں گے ہم ادھرک کا پاوڈر 1 ٹی سپون کے برابر لسن کا پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون آئٹ کریں گے لال مرچو کا پاوڈر 1 ٹی سپون چکن پاوڈر 1 ٹی سپون کالی مرچو آئٹ کریں گے 1 ٹی سپون اس سب کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے مکس کرنے کے بعد اس کے اندر آئٹ کریں گے ایک ادھر انڈا تو ٹوٹل ہم نے دو انڈوں کا استعمال کیا اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے آپ نے ایک سمودھ سا بیٹر بنا لینا ہے بس تھوڑا تھوڑا کر کے پانی آئٹ کریں گے بہت تھن نہیں ہونا چاہیے تھوڑا سا تھک رکھیں گے تو یہ دیکھئے کچھ اتنا تھک ہونا چاہیے یہ اب اس کی کوٹنگ کے لیے ہمیں میدہ چاہیے ہوگا لیکن میدے کے اندر ہم کچھ نہیں استعمال کریں گے مطلب کچھ بھی نہیں آئٹ کریں گے تو اس کے لیے آپ کو 3 سے 4 کپ میدہ چاہیے ہوگا تقریباً آدھا کلو کے برابر اب چکن جو تھا ہمارا میرینیٹ ہو گیا اچھے سے اب ہم کیا کریں گے ایک پیس لے لیں گے اس کا اس کو ڈپ کریں گے ہم بیٹر کے اندر تاکہ بیٹر اچھے سے اس کے اوپر لگ جائے اس کی باعت میدے میں ڈال دیں گے اس کو اور اس کی بریڈنگ کریں گے تو میدے میں رکھیں گے اور اس کو آپ نے اچھے طریقے سے کوٹ کرنا ہے اس طرح سے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس کرتے ہوئے مکس کرنا ہے تاکہ اس کی جو کرمزیں بہت اچھے بن کے تیار ہوں اس کی ہم ایک ہی کوٹنگ کریں گے اسی کے اندر بہت اچھے کرمز بن کے تیار ہو جائیں گے بار بار آپ کے کوٹنگ کرنی کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی پانی میں ڈپ کرنا ہے اس کو تو بس اسی طریقے سے میں سب کو کوٹ کر لوں گی یعنی کہ اس کی بریڈنگ کر لوں گی اور ایکسٹرا میدہ آپ نے اس پی سے جھار دینا ہے کچھ اس طرح سے تو دیکھئے کتنے اچھے کرمز بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم کیا کریں گے اس کو فرائی کریں گے گرم تیل کے اندر تو آپ نے اس کو گرم تیل میں ایٹ کر دینا ہے پہلے سے تیل گرم کرنی کے لئے رکھ دیجئے گا اور اس کی فرائنگ کی ٹائمیں گے تقریبا آٹھ سے بارہ منٹ تک جب آپ اس کو تیل میں ایٹ کریں گے اس کے کچھ سیکنڈ بات جب آپ دیکھیں گے کلر آنا سٹارٹ ہو جائے تب آپ نے اس کو تھوڑا سا ٹرن کرنا ہے پہلے سے مکس نہیں کیجئے گا اور زیادہ مکس نہیں کرتے ہیں فرائیڈ چکن کو تو اس طرح سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے میڈیم فلیم پہ فرائی کیجئے گا ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کیجئے گا تو دیکھیں کتنا زبردستہ کلر آ گیا ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اسی طرح سے ساری چکن کو میں فرائی کر لوں گے اب یہاں پر بات آتی ہے جو اتنا سارا میدہ ہمارے پاس بچ جاتا ہے تو اس کا کیا کیا جائے اکثر یہ سوال بھی آتا ہے میرے پاس کتنے سارا بیٹر بچ گیا ہے اس کی میرینیشن بچ گئی ہے تو اس کا کیا کریں تو اس کا میں آج آپ کو حل بتا دیتی ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو اس طرح سے آپ نے بالکل اور باریک کرمز میں تبدیل کر دینا ہے اس میدے کو کیونکہ کافی ساری کونٹیٹی میں بچ جاتا ہے بہت سارا تو آپ نے اس طرح سے باریک کر لینا یہاں پر میں آپ کو پاپکون چکن بنانا سکھا رہی ہوں آپ لوگ چاہیں تو پوٹیٹو ویجز بنا سکتے ہیں آلو کے آپ سلائسز کٹ کریں اس کو کوٹ کر کے بنا لیں وہ بھی بہت اچھے بن جاتے ہیں تو یہاں پر سمپل میں نے کیا کیا تھا وہ جو میرینیشن بچا ہوا تھا اسی کے اندھا تھوڑی سے مرچ اور مسالے ایٹ کر کے اور چکن کو میرینیٹ کر دیا ہے چکن کے پیسیز لے لیے تھے تقریباً ایک پاپ کے برابر ہیں اور جو یہ ہمارے پر بیٹر بچا ہوا تھا اس میں میں نے ایٹ کر دیا ہے آپ کیا کریں گے جو میدہ تھا ڈرائے ہمارے پاس اس کے اندھر اس کو ایٹ کر دیں گے الگ سے میدہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اندھر ہم اس کی بریٹنگ کر لیں گے اس کے بعد بھی آپ کے پاس یہ بچ جاتا ہے تو آپ اس کو ویسٹ نہیں کیا کریں کوئی بھی چیز ویسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے اس کو سمپل ایک شاپر میں ڈالیں یا پھر ایٹائٹ باکس میں ڈالیں اس کو فریج میں رکھ دیں لیکن اس کو ایک ہفتے کے اندر آپ استعمال کر لیں تو دوبارہ سے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کو ڈسکارٹ نہیں کیا کریں اس طرح سے کیا ہوتا اس کا ضرورت نہیں ہوتا اور چیزیں آپ کی بچ جاتی ہیں تو اس کو دوسری چیزوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کسی بھی چیز کی کوٹنگ کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس طرح سے ہماری پاپکن چکن بھی بن کے تیار ہو جائے گی اور جو کہ بزار سے بھی زیادہ بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے گھر میں آپ تھوڑی سی چکن سے ملتب ایک پاپکن سے اتنی ساری آپ پاپکنز بنا سکتے ہیں اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اور اس کو بھی بس آپ نے آئل میں ڈالنا ہے تو کچھ دیر کیلئے چھوڑ دیجئے گا جب ہلکا سا کلر آنے لگے تب آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور مکس کرتے کرتے آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے تاکہ ایون کلر آ جائے تب ایون کلر آ جائے گا تو اس کو آپ نے نکال لینا ہے اور یقین مانئے ایک بار آپ اس طرح سے فرائے چکن بنائیں گے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہوئے تو آپ لوگ باہر سے خرید نہ بھول جائیں گے اتنی بھیترین بن کے یہ تیار ہوتی ہے ادھر میں آپ کو توڑ کے دکھا دیتی ہوں اندر سے اس کا لکھ یہ پاپکن چکن ہے جو کہ کھانے میں بہت مزدار لگتی ہے اور بچے تو بہت انجوائے کرتے ہیں اس کو اس کے علاوہ فرائیڈ چکن دکھا دیتی ہوں قریب سے اس کا لکھ دیکھیں ہم نے ایک ہی کوٹنگ کری تھی لیکن اس کے باوجود کتنے اچھے کرمز بن کے تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی خستہ بنتے ہیں موں میں جا کے چھپتے نہیں ہیں بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں یہ اور چکن بھی ہمارا کتنے اچھے سے گل گیا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو میں آپ لوگوں کے لئے بیکری سٹائل چکن تک کا سینڈچ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو ہائی ٹیز پہ پارٹیز بغیرہ میں بنا کے سرف کر سکتے ہیں چاہیں تو اپنے بچوں کو بھی بنا کے لنچ میں دے سکتے ہیں رمضان میں آپ افتار میں بنا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں جو لوگ فرائیڈ فوڈ کھانا نہیں پسند کرتے تو ان کے لئے ایک healthy option رہے گا تو اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے boonless chicken 400g کے برابر اور اس کو میں نے چھوٹے cubes میں cut کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم add کریں گے لال مرچو کا powder 2 teaspoon کے برابر سیرہ powder add کریں گے 1 teaspoon نمک add کریں گے 1 teaspoon healthy powder add کریں گے half teaspoon karam masala add کریں گے half teaspoon زردہ food karra add کریں گے 1 4 teaspoon کے برابر ادھرک لسن کا paste add کریں گے 1 teaspoon اب ہم اس میں دہی add کر دیں گے 4 tablespoon کے برابر دہی add کرنے کے بارد میں اس کے اندر add کروں گے vinegar 1 teaspoon آپ لوگ چاہے تو lemon juice بھی add کر سکتے ہیں اور اس کو mix کر لیں گے اچھی طریقے سے mix کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیجئے گا آدھے گھنٹی کے لیے اس کا marination time ہے اور اگر آپ کے پاس time نہ ہو تو آپ اس کو فوراں سے بھی بنا سکتے ہیں تو بس اس کو ہم mix کر لیں گے اچھی طریقے سے اور اگر آپ لوگو رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں اس کو میں فوراں بنا لوں گی تو یہاں پر میں نے ایک pan لے لیا ہے اس کے اندر add کر دیں گے 3 table spoon کے برابر cooking oil اب اس کے اندر ہم chicken add کریں گے اس میں بہت تھوڑا سا پانی add کر دیں گے 1,4 cup کے برابر اور اس کو mix کر کے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے دھککے میں چھوڑ دوں گے تقریبا 15 minute لگیں گے chicken کو پکنے میں اتنے میں جس کا یہ ایکسٹر پانی ہے یہ بھی سارا dry ہو جائے گا اور chicken گل بھی جائے گا تو دیکھیں 15 minute ہو گئے ہیں اس کو پکتے میں اس کو mix کر لیں گے اچھے سے اور chicken بھی ہمارا اچھے سے گل چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کے میں چھوٹے چھوٹے سے پیس کر لوں گی مطلب ایک کے دو پیس کر لوں گی اس طرح سے اور اب ہم اپنا sandwich بنا لیتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوں گے چار ادر slices اور اس پہ ہم لگا دیں گے میونیز تھوڑا سا یا آپ اپنی مرضی کے مطابق لگا سکتے کم یا زیادہ جیسے آپ کو پسند ہو اس کو spread کر لیں گے evenly آپ نے spread کر لینا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے جو ٹکہ کی پیسز تھے وہ ہم رکھ دیں گے اس کے اوپر اس طرح سے تھوڑی اچھی کانٹیٹی میں رکھ دو سلائس پہ رکھیں گے اس طرح سے اور اس کو ہم cover کر دیں گے اس کے بعد ایک سلائس اس کے اوپر ہم لگا دیں گے میونیز اور کیچپ اس کو spread کر دیں گے دونوں کو mix کرتے ہوئے اچھے سے آپ نے evenly spread کر دینا ہے اس کے بعد اس سلائس کے اوپر ہم لگائیں گے خیرے خیرے کے سلائس لگا دیں گے پتلے پتلے کٹے ہوئے اس طرح سے اور جتنے آپ کو پھرسند ہو اتنے آپ لوگ add کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اب جو دوسرا سینویچ ہے اس سے ہم cover کر دیں گے اس طرح سے یہ دیکھئے اس کو آپ نے ہلکی سے پریس کر دینا ہے اب اس کی جو edges ہم cut کر لیں گے جو corners ہیں اس کے یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے cut کر لینا ہے اس کو اور یہ سینویچ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اور کافی famous ہے بہت ساری بیکری سے ملتا ہے لیکن آپ گھر میں بنائیں گے اپنے مطابق اور ایک healthy طریقے سے مطلب ادھر نہیں پتا ہوتا ہمیں اس طرح سے تیار کیا جا رہا ہے تو آپ اس کو بنا کے کھائیں گے تو آپ لوگ گھر کا زیادہ اچھا لگے گا بیکری سے زیادہ اچھا بن گے گھر میں تیار ہو جاتا ہے تو دیکھئے اس کو بیچ میں اس طرح سے سلائس کر دیں گے اور یہ چار بریٹ کے ساتھ ہی بن کے تیار ہوتا ہے مطلب چار سلائس کے ساتھ ہی بن کے تیار ہوتا ہے تھوڑا لونگ ہوتا ہے اور ایک پیس بھی کوئی کھا لے گا تو اس کا پیٹ آرام سے بھر جاتا ہے تو یہ دیکھئے اس کا اندر کا لکھ لگ رہا ہے نا مزیدار اور یہ بنتا بھی بہت مزیدار ایک بڑ ٹرائ ضرور کیجئے گا بہت سمپل سی ریسپی ہے بہت آسانی سے آپ لوگ بنا سکتے سکتے گا تو چریہ یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں پریشر کوکر لے لیا ہے اس میں اٹھ کر دیں گے آدھا کلو کے برابر بیف اس کے میں چھوٹے کیوبز میں پیسز کٹ کر لیے تھے مدب چھوٹے سائز کی بوٹی لینی اپ ایک ادھر پیاز ہلدی اٹھ کریں گے 1 تی سپون لال میڈچو کا پاوڈر اٹھ کریں گے 1 تی سپون دھنیا پاوڈر اٹھ کریں گے 1 تی سپون اب اس کے اندر پانی اٹھ کریں گے دو گلاس کے برابر اس کو کور کریں گے اور پریشر دیں گے تقریبا اس کو میں 10 منٹ تک پکاؤں گی 10 منٹ میں نے اس کو میڈیم فلیم پہ کیا زیادہ ہائی فلیم پہ کوک نہیں کیجئے تو دیکھئے 10 منٹ ہو چکے ہیں اور گوش ہمارا اچھے سے گلیا ہے بہت زیادہ میشی نہیں ہونا چاہیے گوش اپنے شیب میں ہونی چاہیے بوٹی لیکن گلی بھی ہونی چاہیے اس بات پانی جو تھا وہ اچھے سے ڈرائے ہو گیا ہے اب اس کو ایک باؤل میں نکال لوں گے اور تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اس کو اور جب تھوڑی سی بہت کون فلور کے لاب مہد یا بیسن بھی آئیٹ کر سکتے ہیں اب نیو آئیٹ کریں گے ون ٹیبل سپون کے برابر اس سے بہت ہی چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے گا اس سب کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اس کے اندر میں تھوڑا سا فوٹ کلر برابر فوٹ کلر اٹ کیا ہے میں نے زردہ فوٹ کلر اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو گئی ہے سارا مسالہ اسی کے اوپر پڑ گیا ہے اب اس کو مویل میں فرائی کر لیں گے تو میڈیم ہوت آئیل میں آپ نے کو فرائی کر نا ہے زیادہ ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کیجئے گا تو بہت زیادہ اوپر سے ڈرائی ہو جائیں گی اور وہ کھانے میں اچھی نہیں لگیں گی تو بس میڈیم ہوت آئیل میں فرائی کر یں کلر آنے تک دیکھیں کلر آنا سٹارٹ ہوگی جب اچھا س اب ان سب کو میں نکال لوں گی اور اس کے بعد آپ کسی بھی چٹنی کے ساس کے ساتھ سرف کر سکتے ویسے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ان کا ٹیسٹ ہیتنا مزیدار ہوتا اوپر سے تھوڑا سا نیبو اس کے اوپر چاٹ مسال آئٹ کیجئے اس کے اوپر اور اس کو آپ سرف کر سکتے بہت مزیدار بنتی ہیں اندر سے بہت سوفٹ ہوتی ہیں اوپر ایک چٹ پٹا مسال کی لیئر ہوتی جو کھانے میں بہت مزیدار لگتی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو بسم اللہ رحمہ رحمہ السلام والیکم ویورز میں ہوں شیف ماریا اور آج میں آپ لوگ کے لیے بہت مزیدار سے سپر کرسپی پیزا سموسہ کی ریسپ لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بے حد آسان ہے اور یہ بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں ان کو بنا کے آپ ہلتی پاورڈر ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون اس کو مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے اب اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے دہی ٹو ٹیبل سپون کے برابر اور اس کو مکس کریں گے اب یہ جو چکن دہی کے پانی میں اچھا سے گل جائے گی اور ایک مزدار سے مسالہ بن کے تیار ہو جائے گا اس چکن کا پانچ سے چھ منٹ اگیں گے اسے گلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو دیکھیں چکن ہماری اچھے سے گل گئی ہے اب ہم کیا کریں گے جو چکن ہے نا اس کو ہم نے اس طرح سے تھوڑا سا توڑ لینا ہے مطلب ایک بوٹی جو ہے اس کے دو پیس ہو جائیں یا تین پیس ہو جائیں کیونکہ اس کو ہمیں سموسے میں فل کرنا ہے تو دیکھیں اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد اس کو ہم تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے تب چکن تھنڈی ہو جائے گی تو اس کو ایک بڑی بول میں نکال لیں گے پھر اس کے بعد اس کے اندر میں شملا مرچ اٹ کروں گی باریک کٹی ہوئی آدھا کپ آدھا کپ اٹ کریں گے سویٹ کارن چیز اٹ کریں گے اس میں ایک کپ کے برابر چیز میں نے لیا ہے موزرائلا اور چیڈر کو مکس کر لیا تھا اوریگانو اٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون کالی مرچو کا پاورڈر اٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک اٹ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون تو یہ جو سیزنگ میں نے اٹ کی ہے نا یہ ویشٹیبلز کے حساب سے اٹ کی ہے کیونکہ چکن جو تھا ہمارا اچھا فلیور فل بناوا تھا تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی سیزنگ اس کے اندر اٹ کر دینی ہے اب کیا کریں گے سب کو آپ نے مکس کر لینا اچھی طریقے سے دیکھیں مزیدار سی فیلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کے اندر لاسٹ میں اٹ کریں گے ہم پیزا سوس تقریباً 3 ٹی بل سپون کے برابر اور اس کو بھی آپ نے مکس کر لینا ہے بہت زیادہ سوس نہیں ہے اٹ کیجئے گا کیونکہ فلنگ ہمیں تھوڑی سی درائی ہی بنانی ہے دیکھیں ریڈی ہوئی ہے اب کیا کریں گے سموسہ شیٹ لے لیں گے یہ ایزیلی مارکٹ سے مل جاتی ہیں اب کیا کریں گے سلری لے لیں گے جو کہ میں نے مہدے سے بنائی تھی اور پانی سے اس کو آپ نے ایک سائٹ پہ ہاف پہ لگا دینا اس طرح سے اب ایک شیٹ کا کورنر لیں گے اس کو 1 فورٹ شیٹ کیوں پر اس طرح سے سٹک کر دیں گے اس کو آپ نے اچھے سے سٹک کرنا ہے اس کے بعد اسی پیس کو اٹھانا ہے اور سلری کیوں پر سٹک کر دینا ہے اس طرح سے تو ایک پرفیکٹ کون شیب آپ کے پاس آ جائے گا اس کو ہاتھ پہ اٹھائیں گے اور کون کو اچھے سے اوپن کر لیں گے اس طرح سے اب اس کے بعد اس کے اندرے میں فلنگ آئٹ کریں گے تو فرنگ آپ نے تقریبا 1 ٹی بل سپون کے برابر اٹھ کرنی ہے تھوڑا بھر کے اور تب اچھی کونٹیٹی میں اٹھ کر دیجئے گا اس کے بعد فرنگ کو آپ نے ہلکے سے پریس کرنا ہے تاکہ سموسہ فول کرنے میں پریشانی نہ ہو پھر آپ نے ٹائٹ لی اس طرح سے فول کرنا ہے فول کرنے میں اکثر لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے جو اس کی کونڈرز ہوتے ہیں تو وہ کھلے رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اوئل اندر چلا جاتا ہے تو آپ نے اعتیاد سے اس کو فول کر کے بنانا ہے پرفیکٹ سموسہ آپ کا بن کے تیار ہو جائے گا اب اس کے لیے ہم بنا لیں گے سلری تو اس کے لیے میں نے کونڈرز لیا ہے 4 ٹی بل سپون کے برابر میدہ لیں گے 5 ٹی بل سپون اس میں نمک اٹھ کریں گے 1.5 ٹی سپون اس کو مکس کریں گے اور تھوڑا تھوڑا سا پانی اٹھ کر کے اس کی ایک پتلی سی آپ نے سلری بنا لینی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اٹھ کریں گے سموسے میں نے سارے ریڈی کر کے رکھ لیے تھے اور اس کو کرسپی بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے سلری کے اندر اس کو ڈپ کریں گے اس کے بعد اس پر لگائیں گے ہم بریڈ کرمز تو سموسہ لیں گے اور سلری میں آپ نے ڈپ کرنا ہے ایکس ٹا آپ نے سارا لکڑ ھٹا دینا ہے اس پسے اور اس کے بعد بریڈ کرمز لگا لیں گے اس طرح سے تو دیکھیں اچھے سے آپ نے بریکٹومز لگا دینے ہیں اسی طریقے سے میں سارے سموسے ریڈی کر لوں گی اور اس طرح سے بنانے سے ہوتا ہے کہ سموسے آپ کے سپر سیکیور بن کے تیار ہوتے ہیں اور اس کو آپ بہت دنوں تک رکھ کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس کو انچوائے کر سکتے ہیں اب اس کو سٹور کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک ایٹائٹ باکس لے لیجیے گا یا پھر زیب لاغ بیک لے لیجیے گا اس کے اندر آپ نے ان کو اس طرح سے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے اچھا جب ہم کوٹنگ کر لیتے ہیں کسی بھی چیز کی اوپر تو اس کو آپ کو بیچ میں کوئی لیئر وغیرہ لگانی کی ضرورت نہیں ہوتی ایک کی اوپر ایک کر کے رکھ سکتے کیونکہ وہ آپس میں چھپکتی نہیں ہے پھر تو دیکھیں اس طرح سے ہم رکھ لیں گے اور باقی کی سموسے میں آپ کو فرائے کر کے دکھاؤں گی تو تیل میں نے گرم کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور جب تیل گرم ہو جائے گا پھر آپ نے سموسے ایٹ کرنے ہیں تو اوپر کی کوٹنگ آپ نے اچھے سے پکانی ہے تو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے ساتھ سے آٹھ میٹ کے اندر یہ اچھے سے فرائے ہو جاتے ہیں ایک طرف کلر آنے لگے گا تو آپ نے سوڑا سا اس کو ٹرن کر کے اس کو فرائے کر لینا ہے تاکہ ایون کلر آئے اس کے اوپر اور یہ والی سموسے بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں سپر کرسپی ہوتے ہیں اندر مزیدار سی فیلنگ ہوتی ہے اور ضروری نہیں ہے آپ لوگ پیزا فیلنگ کریں لیکن یہ کریں گے تو اس کے ساتھ بہت مزیدار لگتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کوئی بھی فیلنگ کے ساتھ اس طرح سے سموسے بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیدار بنتے ہیں دیکھیں سموسے ہمارے فرائے ہو گئے ہیں اور یہ سپر کرسپی فرائے ہو کے تیار ہوئے تھے تو یہ دیکھیں اس کا قریب کا لک آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو آج میں آپ لوگوں کے لئے کرانچی کے مشہور دہی بڑے کی ریسپی لے کر آئی ہوں جسے بنانا بہت اسان ہے اور یہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں کرانچی والے بہت شوق سے کھانا پسند کرتے ہیں اندھائی بڑوں کو کیونکہ بہت ساری مشہور بیکریز اور مٹھائی کی شاپس پہ یہ مل جاتے ہیں لیکن اس کو گھر پہ کس طرح سے بنا سکتے ہیں آسان طریقے سے کچھ ٹپس اور ٹرک کا خیال رکھتے ہوئے تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چلیئے آئے یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے لیا ہے موم کی دال کا آٹا تقریباً دو کپ کے برابر اور یہ بالکل باریک پیسہ ہوا ہے اور یہ ایزیلی مارکٹ میں مل جاتا ہے کسی بھی چکی والی شاپ پہ یا پھر گروسری شاپ پہ بھی آپ کو مل جائے گا اب ہمیں کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کا ایک ہم نے مکسر بنا لینا ہے بیسیکل اس کو گھولنا ہے ہم نے لیکن آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی پانی ایٹ کرنا ہے اس کے اندر میرے پاس یہاں پر صرف ڈیڑھ کپ استعمال ہوا تھا پانی اس سے زیادہ نہیں گیا تھا اس کے اندر اور میں نے بس تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ہی ایٹ کیا تھا کیونکہ دال ایک دم سے تھک ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اگر آپ بہت زیادہ ایٹ کر دیں گے تو بہت زیادہ تھن ہو جائے گی تو آپ کو مشکل ہوگی اس کو بنانے میں تو بس آپ نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایٹ کرنا ہے اور مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ اس کو آپ نے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے تو بس ادھر میں پانی ایٹ کرتی جا رہی ہوں اور اس کو مکس کرتی جا رہی ہوں اور اس کو آپ نے کرنا ہے کہ اس کو اچھی طریقے سے آپ نے پھیٹنا ہے تقریباً آپ کو چار سے پانچ منٹ لگیں گے اس کو پھیٹتے ہوئے کیونکہ اس کو آپ نے اچھا سا فلوفی کرنا ہے پھیٹ پھیٹ کے تو دیکھئے پانی سکنڈ میں نے ایٹ کر دیا جب پانی سکنڈ چلا جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو پھیٹنا سٹارٹ کرنا ہے اور آپ نے اچھی طریقے سے پھیٹنا ہے تھوڑی سی میند لگے گی لیکن آپ اس کو بس پھیٹ لیجئے گا اور اتنا پھیٹی گا کہ یہ فلوفی ہو جائے اور یہ سائز میں تھوڑا سا وولیم میں تھوڑا سا ڈبل ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں کس طرح سے فلوفی ہو گیا ہے اتنا فلوفی ہونا چاہیے یہ تقریباً اور اس کو چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے ایک بول میں پانی لے لینا ہے اور اس کا ایک ڈراب آپ نے ڈال کے دیکھنا ہے اگر یہ فلوٹ کرے پانی کے اوپر تو اس کا مطلب آپ کا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہے آپ نے بہت اچھی صحیح سے میند کر کے اس کو پھیٹا ہے تو دیکھیں ادھر ایک ہم ڈراب اس کے اندر ایٹ کر دیتے ہیں اور اگر یہ ڈراب نیچے بیٹ گیا تو اس کا مطلب آپ کو تھوڑا سا اور پھیٹنا ہے اس کو تو اب یہ ہمارا بیٹر ریڈی ہے اس کو ہم رکھ دیں گے آدھی گھنٹے کے لیے کور کر کے کاؤنٹر پہ ہی چھوڑ دیجئے گا اب آ جاتے ہیں دوسرے سٹیپ کی طرف تو ادھر ہمیں چاہیے ہوگا دہی یہاں پہ دہی لیا ہے میں نے 500 گرام کے برابر اس کے اندر ہم ایٹ کر دیں گے چینی 2 ٹیبل سپون نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون کے برابر ویسے یہ میٹھے دہی بڑے ہوتے ہیں تو چینی آپ کم یا زیادہ اپنے مرضی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ نے اچھی طریقے سے پھیٹ لینا ہے اس میں کوئی لمس نہیں رہنے چاہیے اس کے بعد ہم اس کے اندر دودھ ایٹ کر دیں گے تقریباً آدھر کپ کے برابر اور اس کو پھیٹ لیں گے اچھی طریقے سے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے اس کو فرج میں رکھ دینا ہے کیونکہ یہ جو دہی بڑے ہیں یہ تھنڈے تھنڈے سرف کیے جاتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کتنا تھک ہے یہ دہی اتنا ہی تھک ہونا چاہیے یہ اس سے زیادہ پتلا نہیں کیجئے گا اب آجاتے ہیں ہم بیٹر کی طرف تو دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اس کو رکھے ہوئے اور یہ کتنا اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے یہ اس کو آپ نے پہلے مکس کر لینا ہے اچھی طریقے سے اور اس کے اندر ہم نے کچھ بھی چیز ایٹ نہیں کری تھی نمک وغیرہ کچھ بھی نہیں ایٹ کیا تھا لیکن آدھے گھنٹے بعد جب آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اس سے پہلے آپ نے ون ٹی سپون کے برابر بیکنگ سوڈا ایٹ کرنا ہے اس کے اندر اور اس کو آپ نے اچھی طریقے سے مکس کر لینا ہے اب آپ بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے تو یہ اور فلفی ہو جائے گا اور بہت زیادہ لائٹ ہو جائے گا سارا بیٹر جو ہے اس کا تو سوڈا ایٹ کر کے آپ نے اس کو اچھی طریقے سے دوبارہ سے پھیٹ لینا ہے تو یہ دوبارہ سے اچھا سا فارمی سا ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے اور مزید لائٹ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر نمک وغیرہ کچھ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد کیا کریں گے ہم نے چھوٹی چھوٹی سے اس کی پھلکیاں بنا لینی ہے اس طرح سے اور آپ نے بہت تھوڑا تھوڑا سا بیٹر لینا ہے تقریباً half of teaspoon کے برابر اور اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے آپ لوگ چاہے تو spoon سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر half سے بھی ایٹ کر سکتے ہیں جس طرح سے میں کر رہی ہوں لیکن half سے ایٹ کریں گے تو زیادہ بہتر ہے اس کا shape اچھا بنے گا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے ایٹ کر دینا ہے اور جب ایک کلر آنے لگے گا ایک سائٹ پہ تھوڑی سی سیٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے اس کو ٹچ کرنا ہے اور اس کو مکس کر دینا ہے اس طرح سے اور جب ایک طرف سے جب سیٹ ہو جائے پھر آپ نے اس کو مکس کرتے کرتے فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کے اوپر اچھا سا ایک ایون سا کلر آ جائے اور لائٹ گولڈن برانڈ کرر کے ہوں گے تب اس کو ہم اتار لیں گے مطلب تیل میں سے نکال لیں گے کیونکہ ہم اس کی دو بار فرائنگ کریں گے اس وجہ سے آپ نے لائٹ گولڈن برانڈ پر اس کو اتار لینا ہے تو دیکھئے یہ ہو گئے ہیں اب اسی طرح سے میں سارے جو یہ پھلکیاں ہیں ان کو فرائی کر لوں گی اور جب ایک بار ساری پھلکیاں فرائے ہو جائیں گے پھر ہم کیا کریں گے دوبارہ سے اس کو آئل کے اندر ڈال دیں گے اور ساری ایک ساتھ آپ نے ڈال دینا ہے جتنی فرائی کری دی اور اس کے بعد آپ نے اس کو مکس کرتے ہوئے تقریباً دو سے تین منٹ تک فرائے کرنا ہے تاکہ اندر اس کے کوئی نمی نہ رہے کیونکہ یہ میں آپ کو میک ان فریز والی ریسیپی دے رہی ہوں مطلب اس کو آپ بنا کے فریج میں رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں اس کو تقریباً دس سے پندہ دن کے لیے آرام سے یہ چل جاتے ہیں مطلب جب بھی آپ کا دل چاہے بس آپ نے پانی میں ڈپ کرنے ہیں نکال کے دہی میں ایڈ کر کے آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا ڈاک کلر ہو گیا ہے اور یہ اندر سے ڈرائے ہو گئی ہے اب اس کو ہم نکال لیں گے اب جتنے دہی بڑے آپ کو بنانے ہیں اتنی پھلکیاں آپ نے کیا کرنے ہیں پانی میں ڈپ کر دینی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے آپ نے رکھ دینا ہے اس کو پانی کے اندر چھوڑ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائے اب ان پھولکیوں کو میں پانی میں ڈپ کر لوں گے اچھے سے اس طرح سے اس کو کور کر کے ہم رکھ دیں گے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اور باقی کی جو یہ بچی ہیں پھولکیاں اس کو ہم کیا کریں گے ایک زب لک بیک میں ڈالیں گے اور اس کو آپ سٹور کر سکتے ہیں فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اچھا دونوں کا کلر دیکھیں یہ دارک ہو گئی ہیں لیکن پانی میں جانے کے بعد یہ لائٹ ہو جاتی ہیں اور دہی میں جانے کے بعد بھی یہ تھوڑی سی اور لائٹ ہو جاتی ہیں تو آپ نے تھوڑا ڈاک کلر ہی رکھنا ہے کیونکہ آپ نے اس کی فرائنگ بہت اچھی کرنی ہے تب ہی یہ سٹیکر پائیں گی اندر اس کے نمی نہیں ہونے چاہیے تو دیکھیں اب اس کو ہم کیا کریں گے پانی میں سے نکال لیں گے اس طرح سے آپ نے ہلکی ہاتھ سے اس کو نچھوڑ لینا ہے اس طرح سے ادھر میں آپ کو ایک پھلکی توڑ کے دکھا دیتی ہوں یہ کتنی سوفٹ اور فلفی بن کے تیار ہوئی ہیں یہ دیکھئے اور سپونجی بنی ہیں بہت اچھی بن کے تیار ہو جاتی ہیں اور یہ بزار سے زیادہ اچھی آپ گھر میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں اور آپ گھر میں بنائیں گے تو آپ کو پتا بھی ہوگا آپ نے کیا مٹیریئر یوز کیا ہے کس آئل میں فرائی کیا ہے کیونکہ ہمیں باہر نہیں پتا ہوتا کس طرح سے فرائی ہو رہی ہوتی ہیں یا کونسا کس قولیٹی کا آئل یوز کیا جا رہا ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے گھر میں بنائیے کیونکہ گھر کی بنیوی چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں اب اس کو ہم سرف کر لیں گے تو سرف کرتے ہوگا میں نے بوائل چنے لے لیے ہیں اور اس کو میں نے مٹی کے پیالے میں ایٹ کر دیا اوپر سے یہ پھلکیاں ایٹ کر دیں گے ہم اس طرح سے اس کو میں سرف کر رہی ہوں مٹی کے پیالے میں اور اس طرح سے کافی اچھا لگتے ہیں آپ کسی بھی بول میں کسی بھی ڈش میں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اوپر سے ہم دہی ڈال دیں گے اس طرح سے اور دہی ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو رکھنا ہے سیٹ ہونے کے لیے تاکہ اندر تک دہی چلا جائے اور دہی تھنڈا ہونا چاہیے کیونکہ ہم تھنڈے تھنڈے ہی اچھے لگتے ہیں دہی بڑے اب اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی چنے اور اس کے اوپر ہم ایٹ کر دیں گے تھوڑا سا چارٹ مسالہ یہ ہوم میٹ چارٹ مسالہ اس کی ریسپی آپ کو میرے چانل پر سے مل جائے گی آئی بٹن میں میں ایٹ کر دوں گی وہاں سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ بہت سمپل سی ریسپی ہے لیکن ہی بہت اچھے بن کے تیار ہوتے ہیں اس کے اوپر آپ لوگ چاہیں تو پاپٹی بھی ایٹ کر سکتے ہیں تھوڑی سی پاپٹی میں نے اس کے اوپر ایٹ کر دیے جو کہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتی ہے اس کو بنا کے آپ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں در میں آپ کو فوراں سے دکھا رہی ہوں اس کا ریزلٹ آپ لوگ لیکن جب بھی اس کو سرف کریں گے تو دہی کے اندر تقریباً اس کو ایک سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیجئے گا تاکہ اندر تک دہی چلا جائے تاکہ یہ کھانے میں آپ کو مزہ بھی آئے اندر تک دہی جائے گا تو یہ اور زیادہ سوفٹ ہو جائیں گے چکن کچوری کی ریسی پرے کرائیں ہوں جسے میں بہت آسان طریقے سے آپ لوگ کو بنانا بتاؤں گی تاکہ اس کو ہر کوئی بنا سکے بزار سے بھی زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں چکن کچوریاں تو اس ویڈیو کو لاستک ضرور دیکھئے گا تو چھریا یہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک میں نے پین لے لیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون کے برابر ککنگ آئل یہ ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی پیاز ایک عدد میڈیم سائز کی چھوپ کی ہوئی اس کو ہلکا سا ہم پکا لیں گے ایک سے دو منٹ تک تو یہ پیاز اچھے سے پک جائے گی پھر ہم اس کے اندر ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے ون این آف ٹی سپون کے برابر اور اس کو بھی ہم ہلکا سا فرائی کر لیں گے یہ فرائی ہو جائے گا پھر ہم اس کے اندر چکن کا کیمہ آئٹ کر دیں گے یہ ٹو فیفٹی گرام کے برابر ہے ایک پاؤ ہے اگر آپ لوگ چکن کا کیمہ نہیں آئٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ بیف یا پھر مٹن بھی لے سکتے ہیں تو بس میں چکن کی کیمہ کو اچھی طریقے سے پکا لوں گے کی اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو یہ دیکھئے اس کا کلر چینج ہو گیا ہے بس اس کو اتنا ہی کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر مسالے ایٹ کریں گے تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ریڈ چھلی پاؤڈر تقریباً ٹو ٹی سپون کے برابر حلدی پاؤڈر ایٹ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ ایٹ کریں گے اس میں ون ٹی سپون سالٹ ایٹ کریں گے ون ٹی سپون گرم مسالہ پاؤڈر ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون اس کے بعد اس کے اندر میں ایٹ کروں گی ایک ادر ٹیماتر باریک کٹا ہوا میڈیم سائز کے ٹیماتر تھا ان تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے میکس کر لیں گے اور اس کو میکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں پانی ایٹ کروں گی بہت تھوڑا سا اور اس کو کور کر کے چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے جب تک یہ گل نہ جائے دسمنٹ میں گل جائے گا کیمہ یہ تو دیکھیں دسمنٹ ہو گئے ہیں اس کو میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا تھا چکن کا کیمہ بہت جلدی پک کے تیار ہو جاتا ہے دسمنٹ کے اندر ہی گل جاتا ہے تو یہ دیکھیں پک گیا اس کو ایک بار میکس کریں گے بس ٹیماتروں کو میں اچھی طریقے سے میش کر رہی ہوں اسی کے اندر اس کے بعد اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے ہری مرچے 1 ٹیبل سپون کے برابر باریک کٹی ہوئی ہر ادھنیا ایٹ کر دیں گے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر اس کو میکس کریں گے اچھی طریقے سے اور یہ کچوری کی جو فیلنگ ہے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں دو کی طرف تو دو کیلئے مجھے چاہیے ہوگا دو کپ میدہ اس کے اندر میں ایٹ کروں گی سالٹ 1 ٹی سپون کے برابر بیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے 1 پنچ پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گے گھی میلٹ ہوا وہ گھی لیا تھا میں نے 5 ٹیبل سپون کے برابر مطلب آپ کو گھی کو میلٹ کرنا اس کے بعد ہی میجر کرنا ہے اور اس کو میکس کریں گے اچھی طریقے سے گھی کو اچھے سے میکس کرنے کے بعد اس کو ہم ایک بار چیک کر لیں گے کہ اس کے اندر گھی صحیح ڈالاوا ہے کہ نہیں مٹھی بننی چاہیے اس طرح سے اگر نہ بنیں تو آپ تھوڑا سا گھی اور ایٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے اندر ہم پانی ایٹ کریں گے تھوڑا تھوڑا سا اور ایک سوفٹ سار ڈو بنا کے تیار کر لیں گے بہت زیادہ سوفٹ نہیں ہونا چاہیے نہ ہی بہت زیادہ سکت ہونا چاہیے اس کا ڈو تو بس آپ نے تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کا ڈو بنا لینا ہے اور اس کا ڈو بنانے کے لیے میں tap water یوز کر رہی ہوں تو جب سمٹ جائے گا تاب ہم اس کو نیٹ کر لیں گے دو منٹ کے لیے باول کے اندر ہی نیٹ کر لیجئے گا اس طرح سے تو دیکھئے دو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے کتنا سوفٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کو میں رکھ دوں گی تقریباً 15 سے 20 منٹ کے لیے cover کر کے اب اس کے لیے پیس تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے ہمیں گھی چاہیے ہوگا 3 ٹیبل سپون کے برابر جمعہ گھی ہے گا یہ دیکھئے اس فارم میں ہونا چاہیے یہ گی کو تھوئی دل کے لیے فرج میں رکھ دیجئے گا وہ اس طرح سے جم جائے گا پھر اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے میدہ 2 ٹیبل سپون کے برابر میدہ ایٹ کرنے کے بعد اس کو آپ نے اچھی طریق سے مکس کرنا ہے اتنے اچھے سے مکس کریے گا اس کو کہ یہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو پھیٹ لینا ہے اس طرح سے سپون کی مدد سے بس آپ نے کر لینا اس طرح سے اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں تو یہ تھوڑا سا فلفی ہو جائے گا یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اچھے سے اس کو پھیٹ لینا ہے اور ادھر ہمارا ڈو بھی ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم نکال لیں گے باول میں سے اور اس کو تھوڑا سا نیٹ کروں گی میں کامٹر پہ ہی اس کو نیٹ کرنے کے بعد اس سے میں تقریباً پانچ پیڑے نکال لوں گی تو دیکھئے اس کو بس میں نیٹ کر رہی ہوں تھوڑا سا بس ہلکا سا ہی نیٹ کرنا ہے اور اس طرح سے میں پانچ پیڑے کٹ کر لوں گی equal size کی پیڑے نکال لیے گا کوشش کیجئے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے بس میں پیڑے بنا کے رکھ لوں گی اس کے بعد ایک پیڑا لے لیں گے اور اس کو ہم نے بیلنا سٹارٹ کرنا ہے ہلکا سا میدہ لگاؤں گی اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کو بیل لیں گے بہت زیادہ پتلا نہیں کرنا ہے اس کے بعد میڈیم سی روٹی جس طرح سے بیلتے ہیں اسی طرح سے آپ نے اس سائز کا بیل لینا ہے اس کو تو یہ دیکھئے اس کو میں نے بیل لیا ہے اب اس کے بعد جو ہم نے پیسٹ بنایا تھا وہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے اس طرح سے ایک پتلی سی ہی لیئر لگانی ہے تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر لگایا 1.5 ٹی سپون کے برابر زیادہ کانٹیٹی میں نہیں لگانا ہے ایک پتلی سی لیئر لگا دی نہیں ہے اس کے اوپر اور ہلکا سا میدہ ہم اس کے اوپر سپرنکل کر دیں گے اس کے بعد اس کو ہم اس طرح سے فول کریں گے تو یہ ہم اس کی لیئرز بنا رہے ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اینولپ کی طرح اس کو فول کر دینا ہے یہ دیکھئے اس طرح سے تیار ہو گیا اور اس طرح سے ہم سارے پیڑے بنا کے رکھ لوں گی تو دیکھئے پیڑے بنا کے رکھ لیئے تھے جو پہلا پیڑا بنایا تھا اس کو اٹھا لیں گے اور ایک کورنر اٹھائیں گے اس طرح سے اس کو ہم نے فول کر دینا ہے چاروں کورنرز کو اس طرح سے سینٹر میں کرنا ہے پھر دوبارہ سے اس کو فول کرنا ہے سیم سٹیپ سے یہ دیکھئے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کا ایک پیڑا بنانا ہے اور اس کو رکھ دینا ہے تو اس کو رکھیں گے سارے پیڑوں کو میں اسی طرح سے کروں گی اسی طرح سے فول کر کے پیڑا بنا کے رکھ دوں گی اور اس کو ہمیں پانچ منٹ کا ریسٹ دینا ہوگا ان سب پیڑوں کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے کریں گے اور بس پیڑا بنائیں گے رکھ لیں گے پانچ منٹ کے بعد ہم اٹھائیں گے پہلا والا پیڑا اس کو اچھے سے ریسٹ آ گیا ہوگا اور جس کی لیئر والی سائیڈ ہے اس کو ہم نیچے رکھیں گے اور ہاتھ کی مدد سے فنگر کی مدد سے آپ نے اس کو اس طرح سے فلیٹ کر دینا ہے بڑھا دینا ہے یہ دیکھئے ہلکی ہاتھ سے کریے گا اس کی لیئرز خراب نہیں ہونی چاہیے اس بات کا خیال رکھئے گا تو یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے اس کو پھیلا دینا ہے کورنرز کو ہم تھوڑا سا پتلا کریں گے سینٹر والا جو پارٹ ہے اس کو ہم تھوڑا موٹا ہی رین دیں گے اس کے بعد ہماری جو کیمی کی فیلنگ تھی وہ اس کے اندر رکھ دیں گے اچھی کانٹیٹی میں بہت زیادہ اوور بھی نہیں کیجئے گا تو یہ دیکھئے تقریباً 3 ٹیبل سپون کے برابر رکھیے میں نے اس کے بعد اس طرح سے اٹھائیں گے اس کو سینٹر سے آپ نے پنچ کر دینا ہے اس کے بعد سائٹ سے اٹھا کے اس طرح سے پنچ کر دینا ہے اور یہ اس طرح سے آپ نے یہ سٹار سا بن گیا ہے چاروں طرف سے آپ نے بن کرنا ہے اچھی طریقی سے کلوز کیجئے گا اس کے بعد چاروں کونوں کو ہم نے ملانا ہے ملانے کے بعد اس طرح سے ٹویسٹ کر کے آپ نے سینٹر میں ہی اس کو کلوز کر دینا ہے دیکھئے اس طرح سے اور ہاتھ سے ہلکی ہاتھ سے اس کو دبائیں گے اور یہ کچوری جو ہماری اس طرح سے ریڈی ہو گئی اسی طرح سے ساری کچوریاں میں فول کر کے رکھ لوں گی دیکھیں ایک اور بات دکھا دیتی ہوں میں آپ کو پہلے سینٹر سے اٹھائیں گے اس طرح سے اس کو پنچ کر دیں گے پھر اس کا دوسرے راؤنڈ اٹھائیں گے سینٹر میں لاکہ اس کو آپ نے پنچ کر دینا ہے سیل کر دینا ہے اس کو یہ دیکھئے اس طرح سے اور جو چاروں کورنرز ہیں ہماری پاس ان چاروں کورنرز کو ملا دیں گے اس طرح سے اور اس کو ٹویسٹ کریں گے ٹویسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہی پہ ختم کرنا ہے ٹویسٹ کو اس کو آپ نے فلیٹ کر دینا ہے سیکیو پر دبا دینا ہے تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں وہ اچھے سے سٹک ہو جائیں سیکیو پر اس کو فرائی کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا آئل تو آئل میں نے گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا یہ بہت ہلکی آئل میں فرائی ہوتی ہے مطلب زیادہ گرم تیل نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں میں نے اس کے اندر کچوریاں ایٹ کی ہیں تو ابھی بابلز ایٹ کرنے کے بعد بننا سٹارٹ ہو رہے ہیں تو اس کو اچھے سے اوپر آنے میں مطلب کچوریوں کو اوپر آنے میں دوسرے تین منٹ لگیں گے جانگے تو اتنا تھنڈا آئل ہونا چاہیے زیادہ تیز گرم آئل میں اس کو آپ نے فرائی نہیں کرنا ہے تو جیسی تیل تھوڑا گرم ہوگا اور یہ فرائی ہونی سٹارٹ ہوں گی تو یہ آٹومیٹکلی خود ہی اوپر آنا سٹارٹ ہو جاتی ہے اس طرح سے ایسا میری کڑائی جو تھوڑی چھوٹی ہے تو میں نے کیا کیا تھا اس کے اندر سے ایک کچوری نکال دی تھی وہ دوسری جگہ پہ میں نے فرائی کرنے کے لئے رکھ دی تھی کیونکہ یہ آپس میں ٹکر آ رہی تھی تو دیکھئے اس طرح سے آپ نے لو میڈیم فلیم پر ہی اس کو فرائی کرنا ہے اور اس کی فرائی کی ٹائمنگ میں بتا دوں تقریباً آدھا گھنٹہ ہے آدھے گھنٹے میں یہ فرائی ہو کے تیار ہوتی ہیں بس آپ نے کیا کرنا ہے ہر پانچ منٹ بعد جا کے اس کو چیک کر لیجئے گا اور اس کو بس آپ نے ٹرن کرتے رہنا ہے ہر پانچ منٹ کے بعد ٹرن کر دی جئے گا تاکہ اس کے اوپر ایکول کالر آئے تو اسی طرح لو میڈیم فلیم پر ہی فرائی کیجئے گا تاکہ اس کی جو لیئرز ہیں اندر تک اچھے سے فرائی ہو جائیں اور یہ سی سے خستہ کراری بن کے تیار ہوتی ہے تو دیکھئے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا تھا ان کو فرائی ہونے کے لیے اور میں اسی طرح سے اس کو ٹرن کرتی جا رہی تھی ہر پانچ منٹ کے بعد تو یہ دیکھئے آپ کو اس کی لیئرز نظر آ رہی ہوں گی ماشاء اللہ سے بہت اچھی بن کے تیار ہوئی تھی ہیں کچوریاں تو دیکھئے فرائی ہو گئی ہیں اب اس کو ہم نکال لیں گے تو اعتیاض سے آپ نے ایک ایک کر کے نکال لینا ہے کچوریوں کو اس کے بعد اس کو ٹیچو پیپر پر رکھ دیجئے گا جو بھی ایکسٹر آئیل ہوگا اس کا نکل جائے گا تو دیکھئے اس کو میں نے سرف کر دیا ہے اور اس کو آپ نے تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دینا ہے اس کے بعد ہی سرف کیجئے گا کیونکہ یہ بہت گرم ہوتی ہے اور اندر تک تقریباً ایک گھنٹے تک گرم رہتی ہیں یہ تو دیکھئے اس کا لکھ میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں تو دیکھئے مزدار سی کچوریاں ہماری بن کے تیار ہو گئی ہیں اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اس طرح سے کچوریاں بنانا تو سارے سٹیپس کو سٹیپ بائی سٹیپ ہی فالو کیجئے گا تو آپ لوگی بھی کچوریاں اسی طرح سے خستہ گھراری بن کے تیار ہوں گی بزار سے زیادہ اچھی بن کے تیار ہوتی ہیں اور آپ لوگ اس ریسپی کو ٹرائے کریں تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے کا بتائیے کہ ضرور کیسی لگی آپ کو یہ ریسپی لوگوں کے لیے بہت ہی مزدار سے ایوننگ سنیک کی ریسپ لے کر آئیں ہوں چکن پروٹیٹو ڈونٹ سے کھانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزدار بن کے تیار ہوتے ہیں اور ان کو بنانا بھی کافی آسان ہے ان کو بنا کے آپ سیف کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جب دلچائے اس کو فریزر میں سے نکالیں اور انجوائے کریں اور آپ لوگ اس کو بنا کے اپنے بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ایک تو بنتے بہت مزدار ہیں بچے بڑے سبھی اس کو انجوائے کریں گے پارٹیز کے لیے یہ آئیڈیل ریسپی ہے کیونکہ بچے بڑے اس کو سبھی کھانا پسند کریں گے کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت ہی مزدار ہوتا ہے تو چلی آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے چاہیے ہوں گے اُبلے ہوئے آلو تو یہاں پر میں نے چار ادد آلو لیے تھے بڑے سائز کی ان کو میں نے بوائل کر کے پیل کر لیا تھا اب اس کو ہم گریٹ کر لیں گے آپ لوگ چاہے تو پوٹیٹر میشر کی مدد سے اس کو میش بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر بس اس کو میں گریٹ کر رہی ہوں تو آلو اچھے سے گریٹ ہو گئے ہیں اب اس کو ایک بڑے باؤل میں نکال لیں گے اس کے اندر ہم ایٹ کریں گے چکن بوائل ہوا ہوا 250 گرامز کے برابر چکن تھا میرے پاس اس کو میں نے بوائل کر کے شریٹ کر لیا تھا یہ ایٹ کر دیں گے پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گے چکن میونیز 3 ٹی بل سپون کے برابر اس سے بہت اچھا ٹیسٹ آ جاتا ہے اس لیے ایٹ کریں گے آپ لوگ چاہے تو نورمل والا بھی یوز کر سکتے ہیں جو ریگولر والا ہوتا ہے یہ ایٹ کر دیں گے کالی مرچو کا پاورڈر ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون کے برابر نمک ایٹ کریں گے اس میں 1 ٹی سپون سپائس لیویل آپ لوگ اپنی مرزی کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کٹیوی لال مرچ ایٹ کریں گے 1 ٹی سپون چکن پاورڈر ایٹ کریں گے 1.5 ٹی سپون پیاز ایٹ کریں گے چاپ کیا ہوا آدھے کپ کے برابر ہر ادھنیا ایٹ کریں گے آدھے کپ پھر میں اس کے اندر ایٹ کروں گی کون فلور 3 ٹی سپون کے برابر اب اس سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے بہت سمپل سی انگریڈینٹ ہے لیکن یہ بہت ہی زائکے دار بن کے تیار ہوتے ہیں آپ لوگ ایک بار اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا تو دیکھیں مکسر ہمارا ریڈی ہو گیا اب اس کو ہم ڈونٹ کا شیپ دے لیں گے تو ہاتھ پہ ہم تھوڑا سا اویل لگا لیں گے مکسر لے لیں گے تھوڑا سا سائز آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ لوگ چھوٹا بڑا جیسے بنانا چاہتے بنا سکتے ہیں پہلے اس کو ہم نے کباب کا شیپ دے لینا ہے اس طرح سے آپ کیا کریں گے سینٹر سے ہول کر دیں گے اس طرح سے فنگر کی مدد سے اور اس طرح سے آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھئے بغیر کسی کٹر کے ہم نے اس کو بنا لیا بہت ہی آسانی سے تو یہ ڈونٹ کا شیپ بن کے تیار ہو گیا اسی طریقے سے میں سب کو تیار کر لوں گی تو دیکھئے یہ ریڈی ہو گئے ہیں اب اس کی کوٹنگ کر لیں گے تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ایک ادھت انڈا اس کو میں نے پھیٹ لیا اچھا طریقے سے بریڈ کرمز لے لیے ہیں سب سے پہلے انڈے میں ڈپ کریں گے اس کو اس کے بعد بریڈ کرمز لگا لیں گے اس کے اوپر اچھے سے آپ نے لگا لینا ہے بریڈ کرمز اور بریڈ کرمز لگانے کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں یا کچھ دنوں تک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہفتے تک آپ اس کو رکھ کے استعمال کر سکتے ہیں تو دیکھیں سب پہ میں نے بریڈ کرمز لگا لیے ہیں بریڈ کرمز لگانے کے بعد اس کو آدھے گھنٹی کے لیے فریج میں رکھ دے گا تاکہ جو بریڈ کرمزیں اس کے اوپر اچھے سے سیٹ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ہم کر لیں گے فرائے تو میڈیم ہوت آئل کے اندر آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے سب کچھ تو اندر پکا ہوا ہے بس کوٹنگ جو ہے اس کی اس کو پکانا ہے لیکن بہت زیادہ ہائی فلیم پر نہیں پکائیے گا کیونکہ بہت زیادہ کلر آ جائے گا ڈارٹ سا اور وہ اچھے سے کرسپی نہیں ہوں گے تو اس کو میں اچھا کرسپی کرنا ہے تو آپ نے میڈیم ہوت آئل کے اندر ہی اس کو فرائے کرنا ہے تقریباً پانچ سے سات منٹ لگیں گے بہت اچھے سے یہ فرائے ہو جاتے ہیں ایک طرف کلر آ جائے گا تو تو ٹرن کر کے دوسری طرف سے بھی اس کو اچھے سے کلر دے لیں گے تو دیکھیں فرائے ہو گئے ہیں بہت ہی زبردست بن کے تیار ہوتے ہیں آپ بچوں کو لنج باکس میں بھی دے سکتے ہیں اس کا شیب اتنا انٹویسٹنگ ہے کہ بچے بہت شاک سے کھانا پسند کریں گے اور اس کو آپ بنا کے ہائی ٹی پر سنیک کے طور پر انجوئی کر سکتے ہیں بہت ہی زبردست بنتے ہیں ایک بار میرے کہنے سے ضرور ٹرائے کیجئے کیونکہ بہت سمپل سی ریسپی ہے اور بہت سمپل سی انگریجنٹس کے ساتھ بنا کے اس کو ہم نے تیار کیا آتا ہے تو دیکھیں اس کو میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں اس وقت یہ بہت گرم ہے گرم گرم کھائیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا اندر سے سوفٹ ہوتے ہیں اوپر سے کرسپی لیئر ہوتی ہے جو کہ کھانے میں بہت مزہ دار لگتی ہے اوپر آپ کو اس کی ریسپی اچھی لگی ہو سو ویورز اگر آپ لوگوں میں یہ ریسپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کیا کریں شیئر بھی ضرور کیا کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ فیملی کے ساتھ تو مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ